رسانی کیس کی سماعت کل تک ملتوی چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سماعت کی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے ریکشن کمیشن نے صدر کو موجودہ صورتحال نہیں بتائی جو عدالت کو اب بتا رہے ہیں قانونی نقاط پر دلائل کی بجائے بینچ پر اعتراض کیا گیا سات رکنی بینچ عدالت کے حکم پر بنا ہی نہیں تو چار تین کا فیصلہ کیسے ہو گیا سیاسی جماعتوں کے مفادات کہیں اور جڑے ہوئے تھے مزید کہا ایوان میں گفتگور سخت نہ کیا کریں ہم اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اس لیے چپ بیٹھے ہیں سپریم کورٹ میں پنجاب انتخابات پر الیکشن کمیشن نظر سانی کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے زیغم نقوی ہمارے ساتھ ہیں جی زیغم اس کارروائی کے حوالے سے مزید بتائیے گا جی بلکل چیٹ جسد سا پاکستان کی سبراہی نیتی جو اپنی لاجت بینچ نے آج سماعت کی ہے اور اس میں اکارنی جنرل جو ہی سماعت شروع ہوئی تو روستم پر ہے اور ان نے یہ کہا کہ کل عدالت نے کہا تھا الیکشن کمیشن تو اٹھائے گئے نقاط پہلے کیوں نہیں اٹھائے گئے دوسرا نقاط یہ تھا وفاقی حکومت پہلے چار تین کی سکر میں پڑھ رہی ہے اور ایک صوبے میں تخابات ہوں تو کمی اسمبلی کا الیکشن متاثر ہونے کا نکتہ اٹھایا گیا تھا اور اپنے جواب میں چار تین کے فیصلے ہونے کا ذکر بھی کیا تھا جس پر چیٹ جسد سا پاکستان کی جانب سے یہ رمارکس دیئے گئے کہ آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے عدالت آپ کی سماعت کے لئے بیٹھ گئے ہے کوئی معقول نکتہ اٹھایا گیا تو جائزہ لے کر فیصلہ بھی کریں گے عدالت میں نکتہ اٹھایا گیا لیکن اس پر بحث نہیں کی جائے ماضی کو حکومت کے خلاف استعمال نہیں کریں گے جس جسد سا پاکستان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ حکومت کی نہیں اللہ کی رضا کے لئے بیٹھے ہیں بہت سی قربانیاں دے کر یہاں بیٹھے ہیں آپ اپنے ساتھوں سے کہیں ہمارے دروازے پر ایسی باتیں نہ کریں ایوان میں گفتگو بھی سخت نہ کیا کریں ہم اللہ کے لئے کام کرتے ہیں اس لئے چھپ بیٹھے ہیں جب جس حسی کا کام کر رہے ہیں وہ بھی اپنا کام کرتی ہے آپ صفائیاں نہ دیں عدالت آپ دل کے ساتھ بیٹھی ہے تو اس پہ جو چیز ریمارٹ کے بعد جو کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے پیش ہوئے تھے انہوں نے کہا ہے کہ عدالت ہمیشہ آئین کے تشریف زندہ دستاویز کے طور پر کرتی ہے انصاف کا حکمی ادارہ سپریم کورٹ ہے اس پر اس کا دائرہ کار محدود نہیں کیا جا جا سکتا ہے مکمل انصاف اور آرٹیکل ایک سو نوے کٹیارسی کی اور عدالت کو نہیں ہے جس پر چیز جسٹس نے یہ ریمارٹ دیئے کہ کیا ایک سوکچاس سال کی عدالتی نظیریں غیر محصر ہو گئی ہیں ایک سوکچاس سال کا عدالتی نظیروں کے مطابق نظرستانی اور اپیرین دائرہ کار میں پر ہے اس سوال کا جواب آپ نے کل بھی نہیں کیا تھا اور جس پر جسٹس منیب اکثر کی جانب سے یہ ریمارٹ دیئے گئے کہ دائرہ کار پر آپ کی دلیل درست مان لیں تو سپریم کورٹ رولز کا آدم ہو جائیں گے ریمارٹ بھی آ جائیں گے کیسے ہو سکتا ہے سپریم کورٹ رول کا نظرستانی سے متعلق آرڈر چھپیس پورا لاغو نہ ہو اور جس پر جسٹس منیب اکثر نے مزید ریمارٹ دیئے کہ کیا دس سال بعد کوئی نظرستانی ظاہر کر کے کہہ سکتا ہے رولز مکمل لاغو نہیں ہوتے آپ کو شاید اپنی دلیل مانے جانے کے نتائج کا اندازہ نہیں ہے جس پر الیکشن پوشن کے وکیر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ نظرستانی دائر کرنے کے لیے مدت ختم نہیں ہونی چاہیے جس پر جسٹس منیب اکثر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ سبتر سال بھی یہ نقطہ آپ نے دریافت کیا ہے تو انتائج بھی بتائیں جسٹس جانو لاغو کی جانب سے ریمارٹ دیئے گئے کہ نظرستانی کا دائر اکار سپریم کورٹ رولز میں موجود ہے رولز نظرستانی کے آئینی اقضاء پر کبگن نہیں لگا سکتے ہیں آئین میں تو نظرستانی دائر کرنے کی مدت بھی دی گئی ہے کیا فیصلے کے بیس سال بعد بھی نظرستانی دائر ہو سکتی ہے جسٹس جانو لاغو نے مجید کہا کہ اگر نظرستانی کی مدت والا رول لاغو ہو سکتا ہے تو دائر اکار کہتے نہیں ہوگا الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے دلائل جاری تھے جس پر عدالت نے سمات کل تک کے لیے ملتوی کی ہے جی سمات کل تک ملتوی کر دی گئی ہے زاغم نکوی آپ کا شکریہ